موسیقی لیسون کی قیمتوں میں زوردار گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے لیسون کے بازار میں مانو اس بار مندی کا گرہنڈ سا لگ گیا ہو اس سال پہلے بھاری بارش اور بار سے لیسون کی فصل تباہ ہوئی تھی تو کسانوں میں کچھ آز جگی تھی کہ اس بار انہیں لیسون کے دام کچھ اچھے مل سکتے ہیں اس لیے کسانوں نے لیسون کو سٹاک بھی کرنا شروع کر دیا تھا اچھی قیمت حاصل کرنے کے چکر میں کسانوں نے سال بھر سے مال روک رکھا تھا کہ جب تیجی آئے گی تو تیجی میں اپنا مال بیچیں گے لیکن اس بار کچھ الٹا ہی ہوتا نظر آیا اس بار لیسون کسانوں کے لیے گھاٹے کا سودا بن گیا ہے سردیوں میں لیسون کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے لیکن اس بار دیکھ رہے ہیں کہ سردیوں میں بھی لیسون کافی نچلی درو پر بکتہ نظر آ رہا ہے وہی اب پندرہ جنوری کے آس پاس نیا لیسون بازار میں آنا شروع ہو جائے گا اس کے آنے سے کسانوں میں اس کی قیمتوں میں بڑھت کی امید بلکل بھی نہیں ہے کسان گھاٹا گاہ کھا کر لیسون بیچ رہے ہیں اس بار کسانوں کے پاس پرانے لیسون کا سٹاک اچھا خاصا بچا ہوا ہے اب کسان لیسون کو زیادہ سٹاک کر روک بھی نہیں سکتے کیونکہ لیسون خراب ہونے کا بھی ڈر ہے اور اگر کسانوں نے اپنا لیسون روکا بھی تو آگے نیا لیسون بازاروں میں آ جائے گا تو قیمتوں کو بڑھنے سے روکے گا کسانوں نے اچھے بھاو کے چکر میں سات ہزار سے آٹ ہزار کے بھاو پر بھی اپنا لیسون نہیں بیچاتا وہی اب پچیس سو سے تین ہزار روپے کونٹل کی در پر گھاٹے میں مجبوری میں لیسون بیچ رہے ہیں منڈیوں میں لیسون کی آوکے نیرندر اچھی بنی ہوئی ہیں جو لیسون کی کیمتوں کو اٹھنے نہیں دے رہی ہیں پچھلے ورش کسان دھیرے دھیرے لیسون منڈیوں میں لے کر آئے تھے جسے کیمتوں میں صدھار رہا تھا ویروڈ پورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی مارکٹ ٹائمز موسیقی